پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت تیسرا سیگمنٹ ہے ہمارا اور بڑا پاپلر سیگمنٹ ہے لتائی فیلمی تو لتائی فیلمی دلچسپ ہے فرمائیے آج کیا ہوگا اس حوالے سے مجھے واقعہ یاد آیا وَاَاكَامُ الْمَرْجَان فِي غَرَائِبِ الْأَخْوَارِ وَالْجَان علامہ بددین شہیلی حنفی رحم اللہ تعالی کی کتاب ہے جو سات سو انتر ہجری میں جو ہے وہ ان کے وفات ہوئی ہے وہ دنچہ محدث ہیں بڑے مورخ ہیں انہوں نے اس میں ایک واقعہ لکھا ہے اور بڑا سبق آموز واقعہ ہے وہ یہ کہ وہ حضر حنزلہ یہ غسیلِ ملائکہ ایک صحابی تھے کہ جو میدانِ اہد کے اندر جو شہید ہوئے ہیں اور جو فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا یعنی اسی رات یہ شب زفاف اپنی اہلیہ کے ساتھ انہوں نے منائی اور جہاد کی آواز لگ گئی اور یہ نکل گئے اور غسل کا بھی موقع نہیں ملا اور شہید ہو گئے تو دیکھا کہ پانی ٹپک رہا ہے بالوں سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے اس کو غسلِ جنابت دیا ہے تو یہ غسیلِ ملائکہ حضر حنزلہ ابن ابی عامر رضی اللہ تعالی کے صاحب زادہ ہیں عبداللہ ابن حنزلہ حضر عبداللہ جو ہے وہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر جی اپنی نماز پڑھ کے ذکر و عذکار کر کے باہر نکلے ہیں تو سامنے جو ہے ایک شخص یعنی ابلیس تھا وہ اصل میں تو ابلیس سامنے آیا اور اس نے جو ہے حضر عبداللہ ابن حنزلہ کو آواز دی پکارا اور فرمایا کہ تم نے مجھے پہچانا میں کون ہوں حضر اس کو دیکھا فرمایا کہ ہاں تو شیطان ابلیس ہے کہتا اچھا آپ پہچان گئے کیسے کہ میں مسجد سے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ باہر نکلا اور میں جیسے تجھ پر نگاہ ڈالی تو ذکر میں زہول ہو گیا تو میں سمجھ گیا کہ یہ شیطان ابلیس ہے کہ جس کو دیکھنے کی وجہ سے وہ ذکر میں زہول پیدا ہوا ہے اس سے میں پہچانا تو ابلیس نے کہا آپ نے بالکل صحیح پہچانا مجھے میں ابلیس ہی ہوں یہ بات کہی ہے اس کے بعد کہنے لگا کہ اے عبداللہ ابن حنزلہ میں تمہیں ایک بڑی کام کی بات بتانے لگا ہوں کہا کہ نہیں نہیں مجھے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے تو اور کام کی بات تو اسے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے میں نہیں سننا چاہتا تو ابلیس نے کہا کہ نہیں آپ سن لیں اگر پسند آج ہے تو قبول کر لی ہے نہ پسند ہے تو رد کر دیجئے سن تو لیں بات میری کہا کہ آپ بتا کیا بات ہے کہہ لگا کہ میں نے ایک زندگی کا نچوڑ و خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ایک بات یاد رکھنا کہ جب بھی سوال کرنا مانگنا تو اللہ سے مانگنا اللہ کسی وقت کسی سے مانگنا نہیں کوئی فائدہ نہیں یہ کرتا ہے اللہ ہی سے مانگنا یہ کہتے ہیں پتھگی بات بتا رہا ہوں تو اس نے فرما کہ جب غصہ آئے نا تو غصے کے بعد اپنے پر قابو رکھنا یہ دوسری پتھگی بات بتا رہا ہوں تو یہ بات کہی تو ان کے اچھا انہوں نے نوٹ کر لی تو اس کے بعد ہائی افسوس کرتا وہ بھاگا کہ میں نے اس کو اتنے پتے کی بات بتا دی یہ دیکھیں اللہ کی تکوینی حکمت اللہ کے علواتے ہیں اور اسی عبلیس سے کلوائی کہ جو عبلیس ایسی چیزوں میں تصرف کرتا ہے اللہ کے غیر کی طرح متوجہ کرتا ہے لوگ اللہ کے غیر کے پیر پکڑے رکھتے ہیں ہوتا سالہ سال میں کچھ بھی نہیں اور ادھر جو غصے کی حالت میں کیا کچھ بک جاتے ہیں اور سوچتے نہیں جو دل میں آیا میں نے بک دیا لیکن اسی عبلیس نے کہا کہ یہ دو موقع پر یاد رکھنا اللہ کے سوا کسی سے مانگنا نہیں اور دوسرا فرما کہ غصے وقت قابو رکھنا اور آج اگر ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں نا یہ دونوں کمزوری ہمارے اندر موجود ہیں ہم اللہ کے سوا ہر ایک سے مانگتے ہیں ہر ایک بندہ ہمیں قریب لگتا ہے جو کہتا ہے میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں وہ ہمیں نظر نہیں آتا ایمان آئینے میں دیکھ کے ہمیں اپنا چہرہ قریب لگتا ہے لیکن وہ تو ہمیں آئینے کے آکت سے بھی زیادہ قریب ہم نے کبھی اس کو پکارا ہی نہیں فرمایا کہ اس کو پکارنا سیکھ لیں اور اس لئے لکھا ہے میرے دادا پیر حضرت ڈاکٹر عبدالعی عارفی قدیسہ سر رو وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی کام دنیا کا کرنے ہو کرنے کی کوشش کرو جس میں دوسروں کے ساتھ روابط کی ضرورت پیش آئے لیکن پہلے تم اللہ سے مانگ کے جاؤ ایمانہ سبزی بھی خریدنے جا رہے نا تو اللہ سے مانگ کے یا اللہ سبزی خریدنے جا رہا اچھی سے سبزی عطا فرما دے یا اللہ گروسری لینے جا رہا اچھی سے گروسری عطا فرما دے یا اللہ کپڑے خریدنے جا رہا کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ سے مانگ لو تو نبی کی اس بات کی تعلیم پر عمل ہو جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ اسے مانگو بھلے جوتے کا تصمہ ہو یا نمک کی ڈلی ہو وہ بھی اللہ سے مانگو اس مانگنے کا مطلب ہے کہ پہلے دعا اللہ سے کر لو دلی دل میں پہلے دعا کر لو اور اپنی منزی کی طرح جاؤ اور وہاں سبزی کی طرح سبزی رو کیونکہ بسوقات ایسا ہوتا ہے بندہ چلے جاتا پیسے کچھ ہے وہاں پہنچتا پتہ چلے جیو امرجنسی ہوگی گروسی دکار بند ہوگی حالی آتا تھا آدمی تو یہ ایک بات دوسرا غصہ غصے کا اپنے آپ پر قابو کرنا جو ہے اس کو تو نبی پاک صلی اللہ سے فرمایا کہ پہلوان حقیقت میں ہے ہی وہ جو غصے کا وقت میں اس پر قابو پا لے تو غصہ جو ہے بیجا غصہ جب ہوتا ہے اور اللہ کے غیر کے لئے غصہ ہوتا ہے اللہ کے لئے جو غصہ ہے وہ تو میدان جہاد کے در مجاہد بنا کے اتارتا ہے کبھی غازی بنتا ہے کبھی شہید بنتا ہے لیکن جو ہے وہ بیجا جو غصہ ہے جس سے انسان کے دنیا کے مفادات کے لئے اور دنیا کے اندر دوسروں کی تحقیل کے لئے یہ غصہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے وہی ابلیس جو غصے اوزر رگوں کے اندر دوڑتا ہے وہی یہ تعلیم دے رہا کہ غصے کے قابو رکھنا بنا برباد ہو جاؤ گا سبحان اللہ بہت زبردست کام کی باتیں ہیں یہ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے مانگو یہ اس میں کتنی ایک دم اس میں سو فیصد حقیقت ہے اور ہم یہ میرا خیال یہ کہ بہت پرسنٹ ہی ہم کام کرتے ہیں بوسز سے مانگتے ہیں صحیح بات اور بڑوں سے مانگتے ہیں چھوٹوں سے مانگتے ہیں صحیح بات اللہ سے نہیں مانگتے ہیں پہلے اللہ سے مانگ لیں اس کے بعد بوسز سے بھی مانگ لیں یہی طریقہ آپ نے بتا ہے آپ نے سبزی کی بھی بات بتا دی یہ بھی کبھی سوچ میں نہیں تھا کہ جی سبزی لیتے وقت بھی جانے سے پہلے اللہ سے مانگ لیں اچھی گروسری ہو جائے بہت کام کی بہت خوبصورت